چمڑے پہ اس زمانے میں ملاد کی جھنیاں ڈھونڈنا ہماکت نہیں تو اور کیا ہے جس زمانے میں صحابہ کا کافلہ تبوک کی طرف جا رہا ہو مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے راشن خطب ہو گیا یہاں تک تجویز آگئی کہ اونٹ زبا کریں گے تو بچیں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ زبا کریں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے ایک تجویز میری بھی ہے اگر قبول کرو تو میں پیش کرتا ہوں محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا پیش کرنا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس بچا ہوا ہوگا آپ حکم دیں کہ سارے کافلے والے اپنے دھیلے خالی کریں آپ کے سامنے جھاڑیں تو آپ دعا فرمائیں عمر کا یقین ہے سب کی گوریاں بھر جائیں گے یہ مسلم کی کتاب الیمان سے پڑھ رہا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کی تجویز مان لی گئی سارے اپنی بوریاں جھاڑوں ہزاروں لوگ ہیں بوریاں جھاڑی گئیں تو واقعی کہت کتنا پڑ گیا تھا سب کی بوریاں خالی ہوئیں تو کتنا بڑا دھیر لگا اب یہ بھی حدیث کے پیمانے ہیں دھیری کی پیمائش کے فرما اتنی چھوٹی سی دھیری تھی جتنا بیٹی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے یہ دھیری لگی سب کی بوریاں خالی اس میں کیا تھا کچھ روٹیاں مکمل کچھ آدھی کچھ خجوریں پوری کچھ آدھی لیکن بڑی مقدار گھٹلیوں کی تھی گھٹلیاں خجوروں کی خجوریں نہیں محدثین حیران رہ گئے عربی لوگ تھے حکم کا بتا تھا حکم یہ ہے کہ کھانے والی چیزیں کٹھی کرو تو گھٹلیاں کیوں لے آئے گھٹلی تو کھائی نہیں جاتی اس کا جواب دیتے ہوئے احمد نے کہا اے بعض والے لوگو یہ تمہارے نخرے ہیں کہ گھٹلیاں کھائی نہیں جاتی تمہیں کیا خبر اسلام کی ان علمبرداروں نے کیسے جگر پگل آ کے تم تک دین پہنچایا ہے وہ خجور کھا کے گھٹلی پھینکتے نہیں تھے جیب میں ڈالتے تھے کیوں جب کچھ بھی نہیں ملے گا گھٹلی موں میں ڈال کے پانی کا گھونٹ بھریں گے پانی کو گردش دیں گے گھٹلی دل جائے گی اس کی مٹھاس پانی میں مل جائے گی اور ایک دھیاڑی نکل جائے گی جس زمانے میں گھٹلیاں دھو دھو کے گزارے ہوتے ہوں اس زمانے میں بارہ ربیل اول شریف کے دن لنگر کی دیکھیں ڈھونڈنا بے وکوفی نہیں تو اور کیا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے انداز ملاد منایا ہم نے اپنے انداز میں بزم کو سجایا اگر کوئی منکر ملاد ایسا ہو کہ جو اپنے راہ و رسم میں آج بھی دورے صحابہ پر عمل پیرا ہو وہ کہے تو ہم کچھ سوچیں گے کہ شاید اس کو کچھ شریعت کی مجبوری ہے کیسا ہو دس سال تک دوتی ایک ہی ہو نہ کمیس نہ چاتر نہ واسکٹ نہ پگڑا نہ کمبل ہجرہ کچھا سا ہفتے میں دو خجوریں ہم کہیں گے یہ واقع کوئی شریعت تقاضہ ہے اور اگر دیکھیں منکر ملاد کو صحابہ کی دس سالہ دوتی کے مقابلے میں ہفتے میں چھ سوٹ اور ادھر ایک خجور کے مقابلے میں ایک ٹائم میں چھ ڈیشیں ادھر چھوٹے سے ہجرے کے مقابلے میں چھ منزلہ کوٹھی تو پتا کیا چلا مجبوری شریعت کی نئی گندی طبیعت کی ہے اگر کوٹھی بنا لی اگر باقی معاملات میں ایسا کر لیا اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے رب نے دیا ہے تو دکھانا چاہیے یہ میرا اتفاق حدیث شریف میں ہے فَلْيُّرِ أَسْرَ نِعْمَاتِ أَلَيْهِ کہ جسے رب نے دیا ہے وہ اللہ کی نعمت لوگوں کو دکھائے مجھے رب نے دیا ہوا ہے تو میں کہوں گا جو بندہ ریا کے لیے نہیں بڑائی کے لیے نہیں رب کا فضل دکھانے کے لیے نیا سوٹ پہنے گا تو اسے ثواب ملے گا اچھے کوٹھی بنا لے اس نیت پر تو عذاب نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں اگر وہ حدیث تمہیں کپڑے سلانے میں یاد ہے کوٹھی بنانے میں یاد ہے کھانا کھانے میں یاد ہے تو پھر ملاد بنانے میں بھی یاد ہونی چاہیے یہاں کیوں بھول جاتی ہے محتشم صاحبی نظرات بات بڑی لمبی ہے اگر یہ جن لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں میں بلشتہ سال کا گواہ ہوں حج کے موقع پر وہ شاہ سلطان جو ولی اہدہ ہے وہ صحت یعب ہو کہ سعودیہ میں آیا اس کی آمد کے دن کو یوم العید کہا گیا میرے پاس وہ سارے مضامین موجود ہیں میں کہا کہ تمہارا آنا عیدن بعد العیدین پہلی دو عیدے تھی اب تیسری بھی بن گئی ہے گنگے مفتی حرم کے کیوں چپ رہے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہوتی ہیں تیسری نہیں ہوتی اور اگر اپنی تنخواہوں کو عظم کرنے کے لیے اس پوڑے سے سلطان کا آنا صحت مند ہو کے عید ہے تو نبیوں کے سلطان کا آنا کتنی بڑی عید ہوگی ہے اس کے لیے باقاعدہ جلوس نکلے باقاعدہ جلسے ہوئے بچوں کا علیدہ جلوس عورتوں کا علیدہ جلوس اور یا سلطان الخیر کے بینر لگے اور کا عرب کا کوئی گھر نہیں جس میں تیری خیر نہ پہنچی ہو کیا پتی کیا پتی کا شوربہ عرب کے گھر میں اس بونے کی خیر پہنچی ہے اور جن کے صدقے جہان بنا ہے ان کا فضل تو ہر گھر میں پہنچا ہے اس کی صحت کے دن پر اونٹ زبا کیے گئے میرے پاس سارا ریکارڈ ہے قیدی ازاد کیے گئے عربوں ریالوں کا صدقہ کیا گیا ہے تو میں پوچھتا ہوں حرم کا کوئی مفتی بتائے کہ قرآن میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی صحت مند ہو تو اونٹ زبا کرنے چاہیے وہ سلطان جس کو خدمت حرمین کا دعویٰ ہے وہ ایک انسان کے صحت مند ہونے پر اونٹ زبا کر کے کہتی رہا کر کے خوشی منائے تو بیدت نہیں ہے تو جس دن رب نے کروڑوں جہنمی جنتی بنائے اس دن کو عید کہیں تو بیدت کیوں ہے محتشم صاحب حضرات اصل بات مزاج کی ہے ہمارا مزاج اور ہے پردائیں بائیں منکرین کا مزاج اور ہے میں اس پر سو سے زیاد دلیل دے سکتا ہوں ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر رب کی قسم سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے آپ دیکھ لیں ابھی میں دلیل دیتا ہوں دنکے کی چوٹ پہ کوئی اس کا رد کر کے دکھائے صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابباجی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے عہد میں کرزہ دینا ہے یہودیوں کا ابباجی نے لیا ہوا تھا اب میری بہنیں بھی بہت ہیں ان کا خرچہ بھی میں نے پورا کرنا ہے کجوریں پکی ہیں مگر ساری اگر دے دوں تو کرزہ آدھا بھی نہیں اترے گا تو اپنا اور بہنوں کا سال بھی گزارنا ہے تو آپ مہربانی فرمائیں میرے باغ میں تشریف لے آئیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جابر تم نے پھر نبوت کا معنی نہیں سمجھا میں نے کلمہ پڑھانا تھا کرزے اتارنے تو نہیں کام میرا ہرگز ایسا نہیں فرمایا لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے باغ درگی ہے میرے محبوب علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے کیا مقدر گلشن جابر کے جہاں عرشوں کے مہمان آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے پورے ڈھیر پہ دعا مانگ دی آج پلیٹ پہ کوئی مانگے اس پہ بھی فتوہ جگتا ہے اور کچھ تو اتنے نزاکت سے اپنے گلاپی تقوے کا اظہار کرتے ہیں چونکہ اس پہ ختم پڑا گیا ہے لہذا ہم نہیں کھاتے ظاہر میں چوری چھپے کھا ہی جاتے ہم نہیں کھاتے تو اپنا تعرف کرواتے ہیں ختم والا کھانا تو اسے آبا نے تبوک جاتے کھایا تھا جب سرکار نے دعا مانگی تھی بوریوں سب کی بھر گئی تھی وہ خانے پر ہی دعا تھی تو جو کہتا ہے ہمیں ایسا نکہ تو بتاتا ہے کہ ہمارا وہ صحابہ والا دین نہیں ہے اب دیکھو میرے محمود علیہ السلام تشریف لے گئے دعا مانگی چابر سب کرزخاہوں کو بلاو سب کی بوریوں بھر دو خود تشریف لے گئے صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے حضرت چابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعی عقیدہ جنتیوں والا تھا اگر پل پلا ہوتا کہتے جب عقل کہتی ہے کہ آدھے کرزخاہوں کے لئے خجورے ہیں تو پھر پہلے آدھے کو بلاتا ہوں اگر بچ گئیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے پھر باقی آدھے لوگوں کو بھی بلالوں گا ورنہ آئے ہوئے خالی گئے تو میری بیزتی کریں گے مگر حضرت چابر کا یقین تھا سرکار فرما دے تو کبھی نہیں ہوگی سب کو بلایا سب کی بوریوں بھر دیں نماز مغرب کا وقت تھا تو مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے بخاری میں دس گیارہ جگہ یہ حدیث ہے کتاب اس صلح سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جب گئے مسجد نبی شریف میں تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جانے سے کتنا کرم ہوا سارا قرضہ اتر گیا سب کی بوریوں بھر گئیں اور دھیر میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی یہ سن کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ویسے جلوشنتا چاندنی تیز ہو گئی ہونٹوں پہ مسکرہت آگئی اب یہ بخاری ہے اور یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے اس پہ فیصلہ کر لو آج سے چودہ صدیاں پہلے مغرب کے وقت مدینہ شریف میں میرے آقا علیہ السلام نے جملہ سنا حضرت جابر کا تم اس کر آئے خوش ہوئے چودہ صدیاں بات رات کے سناٹے میں ورپال کے بازار میں ایک گناہگار امتی نے وہی جملہ بولا سنتے ہی آشکھل اٹھے تو پتا کیا چلا کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے مزاج اہل سنت پہ